آج کی مووی بہت انٹرسٹن ہے جس میں ایک باپ نے جیل سے اپنی آزادی کی خاطر کیسے اپنی ہی سگی اولادہ کو داؤ پر لگایا آگے کی اسٹوڑی کے بارے میں جاننے کیلئے آگے کا ریکیپ دیکھتے ہیں آج ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام دل لاکڈاؤن ہے یہ مووی دو ہزار چوبیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کا آغاز جیل کے وارڈن کی سپیچ سے ہوتا ہے وہ قیدیوں کو بتا رہا ہوتا ہے اس جیل میں رہنا بلکل بھی آسان نہیں میری ہر قیدی پر نظر ہوتی ہے اس لیے سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اس کے بعد ایک آدمی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کے مقرر کردہ دن پر اسے ایک کمرے میں لے جائے جاتا ہے اور باندھ کر کرنٹ لگا کر مار دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو تابوت میں بند کر کے پادری اپنے ساتھ لے جاتا ہے باقی قیدیوں کے سامنے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا تھا آدھے ہم چارلی نام کی جرنلسٹ کو دیکھتے ہیں وہ ایک نیوز بنانے کے لیے ایسے لوگوں پر ریسرچ کر رہی تھی جو کورے کے دھیر میں بیٹھ کر ڈرگز لیتے تھے اور وہی پر رہتے تھے وہ اپنے ایک کولی کے ساتھ وہاں پر گئی تھی تو وہاں ایک آدمی لیڈی کو حراس کر رہا تھا چارلی سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو وہ میدان میں کود پڑے اور پھر چارلی اور غندوں کی خوب لڑائی ہوئی چارلی نے ان کی اچھی خاصی دولائی کی اور بدلے میں اگلے دن اس کو اس کی جاب سے سسپینڈ کر دیا گیا چارلی اپنی منیجر کو سمجھاتی ہی رہ گئی کہ وہ یہ سب اس چینل کے لیے ہی کر رہی ہے پر وہ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی اصل میں چارلی کو پنگے لینے کا شوق تھا اور اسی شوق کی وجہ سے اس کی جاب بھی چلی گئی چارلی اپنے بھائی جیک کے ساتھ باکسنگ کی پریکٹس کر رہی تھی پریکٹس کرنے کے بعد وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ان کے ڈیڈ اچھے آدمی تھے کے نہیں چارلی جیک سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے فادر گرگس ڈیلر تھے اور مام ان کے اس کام کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اس لیے مجھے اپنے فادر سے نفرت ہے تو جیک خاموش ہو جاتا ہے اب کیونکہ چارلی بھی ان دنوں فارغ ہی تھی تو جیک نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے فادر سے ملنے کیلئے ایک ساتھ بینکاک چلیں پہلے تو چارلی صاف منع کر دیتی ہے پر پھر اپنے بھائی کے اسرار کرنے پر بینکاک جانے کیلئے راضی ہو جاتی ہے وہ دونوں کچھ ٹائم بینکاک میں مستی کرنے کے بعد جیل میں اپنے فادر سے ملنے کیلئے چلے جاتے ہیں ان کے فادر جیک سے اس کی مدر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی بیعت ہو چکی ہے تو اس کے فادر افسوس کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب تمہاری مدر کافی بڑی بھی ہو چکی تھی یہ سن کر چارلی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جیک سے یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ تم مجھے یہاں یہ سب بکوا سننے کیلئے لے کر آئے تھے اصل میں ان کے فادر کی پراپرٹی میں ایک جم تھا جسے اب جیک ران کر رہا تھا ان کے فادر تو اب جیل میں ہی اپنی باقی کی زندگی گزارنے والے تھے اسی لئے جیک ان کے پاس گیا کہ وہ جم اس کے نام کر دے پر اس کے فادر نہیں مانے اور سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ جم میرا ہے میں اسے کسی کو بھی نہیں دینے والا تو جیک باہر آ کر چارلی سے کہتا ہے کہ میں نے تو اب تک اس جم میں اپنا ٹائم ہی برباد کیا ہے مجھے اس کا کوئی صلاح نہیں ملنے والا چارلی اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے بھول جاؤ اس سب کو جو اب تک ہو چکا ہے چلو ہم بینکاک کو ایکسٹلور کرتے ہیں جیل میں لڑکیوں کا باکسنگ میچ ہو رہا تھا اور جیک کا فادر ان کو پوش اپ کر رہا تھا کیونکہ ان کو ایسے کاموں میں بہت انٹرسٹ تھا فائٹ ختم ہونے کے بعد جب جیک کا فادر واپس سے جیل میں جا رہا تھا تو اسے وارڈن کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی وہ سیدھا وہی پر چلا گیا تو وہاں وارڈن کے ساتھ دو لڑکے بیٹھے تھے وہ وارڈن کے ہی رشتے دار تھے وارڈن نے جیک کے فادر سے کہا کہ اگر تم ان لڑکوں کی مدد کرو تو میں تمہیں آزاد کروانے کی اور تمہاری سزا کو معاف کروانے کیلئے کوشش کر سکتا ہوں آگے ہم چارلی اور جیک کو دیکھتے ہیں وہ بینکاک میں خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ان کے واپس جانے میں کچھ دن باقی تھے گھر واپس جانے سے پہلے چارلی اور جیک ایک بار پھر سے اپنے فادر سے ملنے کیلئے آئے کہ ہو سکتا ہے وہ ان کی بات مان لیں وہ دونوں فارم فیل کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ایک وارڈن ان کا بیگ لے کر اوپر چلا جاتا ہے تاکہ وہ چیک کر سکے کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں اور بیگ میں سے ڈرگز نکل آتی ہے ایک وارڈن جیک کو مارنے لگ جاتا ہے چارلی اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے پر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اور وارڈن آ جاتے ہیں چارلی اور جیک کو پھنسایا جا رہا تھا چارلی اور جیک نے بھی وارڈن کو خوب مارا اور ان میں وارڈنز نے ان دونوں کو کرنٹ لگا کر بے ہوشی کر دیا ان دونوں کو پھنسانے کے پیچھے ان کے خود غرص فادر کا ہاتھ تھا کیونکہ ہیڈ وارڈن نے ان کے فادر کو دو ٹرین فائٹر دھوننے کا بولا تھا اور یہ دونوں ہی اچھے فائٹر تھے چارلی رو رہی تھی اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے ہمارے فادر ہیں پر جیک اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا ہیڈ وارڈن ان دونوں کے پاس آیا اور ان سے بات کرنی کی کوشش کی تو چارلی خوش ہو گئی کہ اسے انگلش آتی ہے اور یہ ہماری بات سمجھ سکے گا چارلی نے اسے کہا کہ ہمیں یہاں کے کورٹ سے رابطہ کروانے میں ہماری مدد کرو تو اس بات پر چارلی کو مار کھانی پڑی ہیڈ وارڈن نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس صرف دو ہی آپشن ہے ایک تو تم لوگ ہمارے لئے فائٹ کرو تاکہ تم ازاد ہو سکو اور پھر ساری زندگی اسی جیل میں رہو جیل میں جیک کی سائیمن نام کے لڑکے سے دوستی ہو گئی وہ اسے جیل میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بتا رہا تھا تب ہی ایک برا آدمی جیک سے سگریٹ پینے کو کہتا ہے اور اس کے منع کرنے پر اسے مارنے لگ جاتا ہے جیک بھی پھیرس بولے اور اس کے ساتھیوں کی خوب دھلائی کرتا ہے چارلی کو بھی ایک لڑکی ملی جو اس کو جیل کے رولز کے بارے میں بتاتی ہے چارلی باقی کی لڑکیوں کے ساتھ نہانے کے لیے جا رہی تھی تو وہاں پر اس کی بھی دو لڑکیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی رات کو ان کا فادر ان سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اتنی آسانی سے یہاں سے جانے نہیں دوں گا کی پیچھے ان کے فادر ہی ہیں آگے ہم ایسے شو کے بارے میں دیکھتے ہیں جس میں جیل میں رہنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کی فائٹ کروائی جاتی تھی چارلی اپنے فادر سے بہت نفرت کرتی تھی وہ جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو چارلی غصے سے کہتی ہے کہ آپ مجھے گندگی کا دھیر لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل تمہاری ماں کی طرح ان کے فادر جیل میں لڑکیوں اور لڑکوں کو فائٹ کی ٹریننگ دیا کرتے تھے چارلی اور جیک کی بھی ٹریننگ شروع ہو چکی تھی اور دو لڑکے ان پر مسلسل نظر بھی رکھ رہے تھے چارلی اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنے فرینڈ کو وہاں چھوڑ کر آئی تھی پر جب وہ بہت دن گزرنے کے بعد بھی واپس گھر نہیں آئی تو اس کا فرینڈ اس کی پالتو کیٹ کھولے کر آفیس آ گیا اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن منیجر کو دے دی فائٹنگ شو والی لڑکی نے اپنے شو میں اناؤنس کر دیا کہ اگلی فائٹ جیک کرے گا جیک کے فادر کو بھی یہ بات بتا دی گئی جیک کے فادر نے اسے بتایا کہ کل تمہاری پہلی فائٹ ہے تم اس کے لیے تیاری کر لو اور ہاں تمہارے لیے اس فائٹ میں ہارنے کا کوئی چانس نہیں تمہیں ہر حال میں اس لڑائی کو جیتنا ہوگا چارلی کا فرینڈ اس کے ہوتل میں کال کر کے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے جیک فائٹ کا پہلا رائن بہت اچھے سے کھیلتا ہے ہیڈ وارڈن اس کے فادر کو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا تو بہت بہادر ہے اگلی باری چارلی کی تھی اور وہ بہت نروس ہو رہی تھی اس کے ٹرینر نے اسے ریلیکس رہنے کو کہا چارلی بھی اپنی پوری طاقت لگا کر فائٹ کر رہی تھی دونوں لوگ کے ان فائٹ کو سوشل میڈیا پر لوگوں کو دکھا کر ان سے ویوز لے رہے تھے اور ان کی ریٹنگ کافی اچھی جا رہی تھی رات کو چارلی اور جیک بیٹھ کر ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں اگلے دن ان کے فادر ان دونوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں پر ہر ایک فائٹر کے بارے میں جانتا ہوں اس کی پاور اور اس کے ویک پونٹس کے بارے میں بھی اگر تم لوگ مجھ پر یقین کرو تو میں تم دونوں کی مدد کر سکتا ہوں لیکن چارلی یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے چارلی اور جیک پھر سے پریکٹس کر رہے تھے فائٹ شو والی لڑکی پھر سے فائٹ کے بارے میں اناؤنس کر دیتی ہے آگے ہم پانچ دن بعد کا منظر دیکھتے ہیں بینکاک میں بہت طوفانی بارش ہو رہی ہوتی ہے چارلی کا فرنڈ اسے تلاش کرتا ہوا بینکاک پہنچ جاتا ہے جیک اپنے فادر کی بات مان لیتا ہے اور وہ اس پر خود محنت کر رہے ہوتے ہیں چارلی کا فرنڈ بینکاک کی جیل میں بھی اس کو تلاش کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ چارلی اسے بتا کر آئی تھی کہ وہ وہاں اپنے فادر سے ملنے کے لیے جا رہی ہے لیکن جب وہ وارڈن کو چارلی اور جیک کی تصویر دکھاتا ہے تو وہ اسے گھاس نہیں ڈالتا اور باہر سے ہی چلتا کر دیتا ہے چارلی کے فرنڈ کو وہاں پادری دکھائی دے جاتا ہے تو وہ ان کو بھی چارلی اور جیک کی پکچر دکھاتا ہے جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ ان دونوں کو ڈرگز کے کیس میں جیل میں رکھا گیا ہے وارڈن چارلی کے فرنڈ کے بارے میں ہیڈ وارڈن کو آ کر بتاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے جو بھی ہو اسے تم جیل میں داخل مت ہونے دینا جیک اور چارلی تھک ہار کر سوجاتے ہیں چارلی کا فرنڈ پولیس سے بھی بات کرنے کے لیے جاتا ہے پر وہ لوگ بھی اس کی بات نہیں سنتے ہیڈ وارڈن کو چارلی کے فرنڈ سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ان کا بلینڈر پکڑا نہ جایا اب کافی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو سوشل میڈیا پر ان چارلی اور جیک کی فائٹ دیف چکے تھے اور ان کے بارے میں جانتے تھے اگلے دن دوبارہ سے چارلی کی فائٹ ہوئی پر اس بار وہ ہار گئی تھی جیک اپنی سسٹر کے لیے بہت پریشان تھا پر وارڈن نے اس کو چارلی کے پاس جانے ہی نہیں دیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے چارلی نے اپنی منیجر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہی اس کی کچھ مدد کر سکے پر وہ بھی منع کر دیتی ہے چارلی کا فرنڈ ایک ہوتل میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر ایک آدمی چارلی اور جیک کی فائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی فائٹ دیکھ لیتا ہے اور اپنا بیگ پکڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم جیک اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں جیک ان سے کہتا ہے کہ اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ مام آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہتی تھی وہ سب کچھ ٹھیک تھا اب اپنی جیت اور پیسوں کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں رات کو جیک کی پھر سے فائٹ تھی اور اب کی بار وہ ہار گیا تھا اور سامنے والے آدمی نے سے اتنا مارا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا جب وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تو وارڈن نے اسے جیل میں لاکر پھیک دیا چارلی کے فرنڈ نے خود ہی حمد کر کے چارلی اور جیک کے لیے آواز اٹھا لی تھی اب جب چارلی اور جیک ہیڈ وارڈن کے لیے خطرہ بن گئے تو اس نے ان کو بھی اس روم میں بھیج دیا جہاں لوگوں کی جان لی جاتی تھی تین لائٹس آن ہوئی جس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں اور پادری ان کی ڈیڈ باڈیز کو باکس میں بند کروا کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا سارے قیدی کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے کمپیوٹر والے لڑکے بھی جیک کی جان بچا لی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں بے قصور ہیں ہیڈ وارڈن کو بھی پولیس نے آرسٹ کر لیا تھا پادری نے چارلی اور جیک کو چارلی کے فرنڈ سے ملوا دیا پادری نے ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے فادر نے تم لوگوں کی جان بچائی ہے انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاسپورٹ دیئے تھے دیر صحیح صحیح ان کے فادر نے اپنے بچوں کی جان بچا کر اپنے فادر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا یہی پر اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں